وَسُحْرَا وَرْسُسْرَانْ وَا بَيْوَا کیا کہنا ہے وَإِنَ تَرْبَتْرَ عَلْوَا وَنَدَ خَوَاخِ مَشْغُولَا ساس کے ساتھ بیٹھ کر جو گفشم لگاتا ہے اس سے پھر بیوی خوش ہو دیئے اور جو بیوی خوش ہو تو پھر تو ساتھ و تباہ مروشن ہے اقل مند اجمی اپنے گھر کو شاد و آباد رکھتا ہے جب گھر شاد و آباد ہو گئے تو باہر کام کر سکے اگر آپ گھر کے غموں سے فارے ہو نہیں آپ کوئی کام نہیں کر سکے تو سسرال ایک پرائے خانہ دان انہوں نے آپ کو لڑکی دی آپ ان کے داماد بن گئے داماد کو وہ بیٹے کی طرح محبت دیتے آپ لوگ کو بھی چاہیے کہ ان کی آئی ہوئی بیٹی ان کو اپنے بیٹیوں سے بہتر سر دے یہ دیکھیں وہ فقیرنی کی طرح زندگی گزارے اور یہ سسیاں جو ہوتی ہیں نا سسیاں یہ بڑی کسیاں ہوتی ہیں ایک بیٹے سے بہت پیار شروع ہے بیٹے پیارے آئے جاں بڑی یہ تیرا کام ہے یہ لڑکی آ چکی ہے نا آپ نے شادی نکاح کر آیا تو دیکھیں کہ وہ رہا مارا ہے اس پہ گھر بھی ران کرنے کے لیے یاد رکھنا میں زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا ہوں ایک بات بتاتا ہوں اپنی بیویوں کو اپنی ماں اور خاندان کے شر سے بچاؤ یاد رکھیں اور دیوس کس کو کہتے ہیں دیوس اس کو کہتے ہیں کہ اس کی گھر بانی کے ساتھ ضرم ہو رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے ہنش ہو رہا ہے آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے تیری ماں کے ساتھ نہیں ہوا ہے نہ تیرے باپ کے ساتھ ہوا ہے نہ تیری بہن خالہ یہ پورے خاندانوں پہ چڑھائی کیوں کر رہا ہے آپ نہ آہا لوگ بے غیرت ہیں آپ کے خبرگار میں موجود ہوں میں تمہارا بیٹا ہوں مجھ پہ اخکان جاری تر ہو یہ پرائی بیٹی ہے صرف میرے لی آئی فقہا کی خبروں کو اللہ نور سے بھر دے انہوں نے لکھا ہے کہ سسر اور ساس بہو کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پانی دے دو نہیں کہہ سا حق نہیں ہے تبرو ہے احسان ہے محل جوڑ ہے یہ ان کے ماں باپ کا خیال لکھنے ہو ان کے ماں باپ کا سارا در جنت کا نمونہ ہو وہ ایک علیہ در نظام ہے لیکن حق خامن کا بیوی پر بیوی کا خامن پر عورت کا سارے خاندان سے نکا نہیں ہوا ہے ایک فرق سے ہوا ہے اس فرق کو چاہیے کہ وہ ہزار بار اپنے ماں باپ کا احترام کرے لیکن بیوی کے خلاف ایک بات بھی نہ سورے وہ روایت جس میں ہے کہ ماں باپ کے لئے بیوی کو چھوڑا محدیسیز نے متفق مطلوب کیا ہے دیکھیں حکیم الامت کا فتاوہ وہ حضرت صاحب کی جو آخری تصریف ہے سب سے بہترین اس میں حضرت کہا ہے ایک مقالہ ہے تعدیل حقوق الوالد ہے اللہ عبار نوادر میں حضرت کی مقالہ ہے تعدیل حقوق الوالد ہے اس میں حضرت نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ماں باپ کے غلط حکام کے لئے بیوی کو مسترد کرتے ہیں ان کو ایزائے پہنچاتے ہیں ان کے درانے پر دکھ پہنچاتے ہیں سب حرام رہ جائے تھے بوادر اور نوادر حضرت کی کتابی آخری کتابیں وہ اردو زبان میں بجائے اور سنائے مولانا شریف علی صاحب نے کہا ہے کہ تمام علم اور تصمیفات تحقیقات اور تحریرات جو اس سے متصادے میں وہ سب مرجوع ہیں مدروب ہیں اصل ناسخ اور ناشوی ارجامی کتاب میں یہ ہے بوادر اور نوادر اسی طرح شیخ محمد عابد سکتی نے اللہ تائف السنویہ فی الموادر دنیا میں جس روایت میں ہے کہ اگر ماں کہے اور ماں کہے کیوں کہے کہ بیوی چھوڑ دو خیر تو ہے اور آپ کو نکاہ ہو اور صبح وہ کہے چھوڑ دو آپ چھوڑ دیں پیغمبر نے ایسا کبھی بھی نہیں کہا یہ باپ تو یا ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضرت عمر ہو ان کے علاوہ کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ بیٹے کے در بھی اران کریں اس کے تو کہتے ہیں کہ علم الحدیث علم شریف ایک بڑا علم ہے ہر ایک کا کام نہیں ہے یہ کوئی ٹیس پیپر جندری کا ترمیم نہیں ہے کہ آپ دیکھ کے آپ یہ بڑھاتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں